اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ کتنی پروائے اور اس بے زمیر قوم نے بھی جا کے جو باوائے قوم کے مزار پر باجے بجائیں اب جا کر گھر پر ماتم منائیے گا کہ جو اس حکومت نے آپ کے ساتھ جاتے ہوئے بھی کیا اور اب جانے کے بعد نگرہ حکومت نے جو آپ کے ساتھ کیا کچھ سوارات کرنا چاہتا ہوں اس حکومت وقت سے اور جو بھی پاکستان پر حکومت کر رہے ہیں ان لوگوں سے کہ آپ نے اس قوم کو سب کچھ مہیا کیا جس کے بعد آپ یہ قوم پر برڈن ڈال رہے ہیں سب سے بوسیدہ نظام شاہد اگر میں سمجھو تو وہ پاکستان کا ہے جہاں پر نہ تو کوئی آڈٹ ہے نہ کوئی پوچھنے والا ہے جس کا جو دل کرے وہ بڑھائے گھنڈا رات چل رہا ہے یہاں پر نہ کسی کے مرنے کی پرواہ نہ کسی کے جینے کی پرواہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس پیٹرول کی پرائز انکریز ہونے کے بعد آج یہ قوم کے نوجوان نکلے بے روزگار تو وہ پہلی ہیں نہ آپ کے پاس نوکری ہیں نہ آپ کے پاس کوئی الٹرنیٹ ہے کہ آپ لوگوں کو انگیج کرتے ہیں آپ نے کوم کو بھیکاری بنا دیا ہے آپ نہ جانے کتنے عرب کوم کو بھیکاری بنانے کے لیے مختص کرتے ہیں نہ کہ اس کی فیکٹرییاں مل لگا کر کوم کو روزگار مہیا کریں جن کو آپ دو دو ٹکے کا تانہ دیتے تھے وہ ٹکے کے لوگ آج آپ کے موہ پر اپنے اس ٹکے سے آپ کے موہ پر چپلے مار رہے ہیں لیکن آپ لوگوں کو کوئی شرم کوئی پشیمانی نہیں ہے وہ قوم کے لوگ جو پانی سے گاڑییں چلانے کو تہر تھے آپ لوگوں نے غائب کروا دیا کہ جناب یہ پیٹرول دے کر تو ہم نے قوم کو کرزہ ہی کرنا ہے ہم نے جب تک اس قوم کو یہ باور نہیں کروانا کہ تم لوگ آزاد نہیں ہے تم لوگ غلام ہو تب تک ہم نے تمہاری جان نہیں چھوڑنی ہے اس کے بعد آپ لوگ کس موہ سے کہتے ہو کہ ایک باری پھر شیر ایک باری پھر زرداری ملکہ قوم مرنے کے لیے پیدا ہوئیے آپ لوگ آؤ کالا مو کرو اس قوم کا اس کے بعد بھی آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ آپ نے مسلط رہنا ہے کب تک ہی نظام آپ قائم رکھیں گے آپ کی پوری دنیا میں جگہ سائی ہو چکی ہے لیکن آپ لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آرہا یا تو آپ لوگوں کو اب تو مطلب اللہ کا بھی ڈر نہیں ہے کیونکہ تم لوگ دین اسلام سے وابستی کی رکھتے ہو تو میں یہ تک نہیں پتا کہ دین اسلام میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دجلہ کے اس کنارے گھدے کے ڈھوکر لگنے سے ڈرتے تھے کہ اگر اس گھدے کو ڈھوکر لگی تو اللہ مجھ سے سوال کرے گا کہ عمر سڑک کیوں نے بنائی آپ لوگ کون سا آپ لوگ نے سرٹیفیکٹ لیا ہے پھر آپ بابا اے قوم کے اس پاکستان کے ساتھ جو مزاگ کر رہے ہو آپ لوگوں کو ذرا حساس نہیں ہو رہا کہ کل چودہ گزرئے آج پندرہ آگستے آپ نے اٹھا کر پھر قوم پہ ایک اور بم مار دیا یہ قوم کہاں سے دے آپ کو پیسہ آپ مجھے پتا آپ نے کیا ڈھان لیا ہے ایسا کیا اس قوم کے پاس جو وہ آپ کو پورا کرے آپ کی عیاشیوں کے جو ہے وہ امبار لگے پڑے آپ کی شہانہ زندگی ختم ہونے کا نام نہیں لے ری قوم یہ بوجھ اٹھائے کیوں اس قوم نے کیا گناہ کیا ہے یا تو آپ روٹ کھول کر دیکھو واقعی اس پاکستان میں کوئی نہیں رکے گا اور کیوں رکے وہ جب حکومت وقت کو احساس نہیں ہے اپنی ریایہ کا تو وہ کیوں رکنا چاہیے یہ تو زبردستی بھی چارے رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی آپسن نہیں ہے اور آپ لوگ یہ رونا رو رو کر کیجئے امکانگال جناب اپنی یہ یاشیاں بند کریں جب آپ اپنے بچوں کو یہاں پڑھائیں گے اور آپ کے اوپر یہ بینڈ لگے گا یہ پیسہ یہاں سے باہر نہ جائے آپ کے یاشیاں زیرو پر آ جائے پتا چلے نا آپ یہ غریب ملک کے حکمران ہو ساری یہ یاشیاں کرنے ہیں لیکن سارا بوجھ بھی اس قوم پر ڈالنا ہے سوال یہ نشان اب اس قوم کیوں پر ہے آپ لوگوں کو زرداری کو چننا ہے آپ لوگوں کو نون لکھ کو چننا ہے انہی چہروں کو چننا ہے ابھی فضل الرحمان بلاسٹ ہوا کوئی بندہ نہیں بھوچا آپ کو چننا ہے ایک موقع میں نے ہمیشہ کہا ایک موقع تیری کے لبے کو ضرور دے کر دیکھیں شاید بدل جائے کچھ میں تو ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کاش اللہ پاک تھوڑی زندگی اللہ مجھے معاف کر دینا لیکن میں بس یہ کہتا ہوں کہ بابا جی اگر ایک حکومت کر جاتے تو شاید آج کی نوجوان نسل کو بزا چل جاتا کہ یہ حضور کے جو باز بان جو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن اب جتنا بھی منصب سمالیں گے دین اسلام کو لے کر وہ علماء سمالیں گے علماء ہی اس چیز کی رکھوالی کریں گے لیکن وہ وقت نہیں مل پایا بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ان علماؤں کی قدر کیجئے جو اہلِ علماء حق ہیں ان کی قدر کیجئے ایک بار تحریک لبے کو موقع دے کر دیکھئے شاید پاکستان کی تقدیر بدل جائے شاید اگر وہ نہیں ہو پایا تو میں بھی دوبارہ آپ سے کبھی نہیں کہوں گا لیکن ایک بار انہیں ضرور موقع دیجئے اگر آپ میری بات سے متفقی کے تو اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا میرے بارے میں کومنٹ سیکشن میں پوچھو اور جنہیں میں جواب نہیں دے پایا بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو